الحمدللہ مٹن کڑاہی بن کے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی مٹن کڑاہی تیار ہوئی ہے گوشت اندر تک گل چکا ہے خوشبو بہت لا جواب آ رہی ہے آپ لوگ ریسیپی کو فالو کریں آپ کی مٹن کڑاہی بہت مزے کی تیار ہوگی اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ ویلال نزید آج ہم بنائیں گے مٹن کڑاہی بٹن کڑاہی کی اوریجنل ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو ایند تک دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو چلیے جلتے ہیں ریسیپی کی دل بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کڑاہی بنانے کیلئے پریشر ککر میں ایک کلو مٹن ڈال کر میرے پاس دو میڈیوم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ننے منے ساتھ ادھر ٹماتر ہیں جن کو میں نے آگے سے کٹ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاندرا سےırdہ بیجوے لیشن کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمج ریٹ چیلی پاؤڈر نمک ہس بے ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ایک گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالنے کے بعد مکس کریں گے پریشت کوکر ہمارا بند ہو چکا ہے 20 منٹ کے لیے پریشت کوکر میں کوک کریں گے اس کے بعد ملتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے پلیٹ ہونے کے بعد فلیم میں نے بند کر دیئے ہیں اب ہم اس کی سٹیم نکلنا کا ویٹ کریں گے الحمدللہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم گوشت کو کڑائی میں شفت کر لیں گے گوشت کو کڑائی میں شفت کرنے کے بعد ٹوماتروں کے چھلکیں نکال لیں گے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہے میڈیم فلیم پہ مٹن کی بنائی کریں گے الحمدللہ لیسن اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے ادرک کا استعمال بنائی کے دوران کریں گے ٹوماتروں کے چھلکیں میں نے اتار لیا ہے لیسن میں نے کوکر میں ایڈ کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے ہمارے میٹ لورز کے لیے سب سے ضروری ہے ادرک اور لیسن کا استعمال گوشت میں لازمی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں یہ آپ کی کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے الحمدللہ گوشت ہمارا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین گلچکا ہے بہت گرم بھی ہے اب ہم میڈیم فلیم پہ ہمارے گوشت کی بنائی کر لیتے ہیں پانی بہت ہی کم ہے تو اس لیے میڈیم فلیم پہ بنائی کریں گے الحمدللہ بٹ گڑا ہی ہمیشہ مکھن اور دیسی گھی میں بنتی ہے میں کوکنگ کو یوز کر رہا ہوں ہم لوگ کولیسٹرول کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں آپ چاہیں تو مکھن اور دیسی گھی کا یوز کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پہ اس کو بنائی کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکون کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بہت سارے سٹڈی کرنے کے بعد میں اصل ریسٹرول آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں مٹن ہمارا اچھی طرح سے جل چکا ہے فلیم میری میڈیم ہے چمچ آپ نے ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے تاکہ کڑائی نیچے نہ لگے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ بنائی کرنے کے بعد سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز آپ نے اپنی مرد سے کم یا زیادہ آئیڈ کرنے ہیں لیسٹرول میں نے ککر میں ڈال دیا تھا اب ہم ادرک ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم ادرک ڈالیں گے ادرک میں نے سلائس میں کٹ کے رکھ لیا تھا میرے پاس ایک بڑا چمچ دھنیا پاوٹر اور گرم مسالے کا مکس ہے میں یہ آئیڈ کروں گا بسم اللہ رحمہ الرحیم مکس کریں گے بلیک مرچ پاوڈر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم سپائسز ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ کوک کرنا ہے اور اب ڈالیں گے دہی میرے پاس ایک کپ دہی ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم مکس کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد میڈیوم پلیم پہ پانچ منٹ تک بنائی کرنی ہے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ کے ایڈ کیا ہے اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فولو نہیں کیا تو جلدی سی جا کے انسٹاگرام پہ فولو کر دیں لنک دسکرپشن میں ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کی سپورٹ کی پہل سخت ضرورت ہے الحمدللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ٹرائی ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں اپنی قیمتی رہ گئی زہار کمنٹ سیکشن میں کیا کریں یہ ہمارے لیے خوصلہ آپ جائی ہوتی ہے الحمدللہ دہی ڈال کر میں نے پانچ منٹ تک بنائی کی ہے دہی کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو رہا ہے آپ ایک کریں گے دوباری ایک کٹی ہوئی سبز مرچیں سپائسیز آپ نے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر لینے ہیں ہم کم سپاسی کرتے ہیں اس لیے میں کم مرچے مسالے یاد کر رہا ہوں مزید دو سے چار میٹھ گناہی کریں گے ہماری جو بٹ کڑا ہی ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہے الحمدللہ بٹ مٹن کڑا ہی بنکے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے گی تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو میرے پاس ننی مونی سے ہنڈی اس میں شفٹ کر لیں گے الحمدللہ مٹن کڑا ہی بنکے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی مٹن کڑا ہی تیار ہوئی ہے گوشت اندر تک گل چکا ہے خوشبو بہت لا جواب آ رہی ہے آپ لوگ ریسپی کو فالو کریں آپ کی مٹن کڑا ہی بہت مزے کی تیار ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی راہ کا اظہار ضرور کریں یہ میرے لئے خوصلہ وزائی ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں خوشیاں بانتے رہیں اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنے دوست بلال کو اجازت دیں اللہ حافظ